اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ اچانک منسوخ کرنے پر علیمہ خان پی ٹی آئی پارٹی قیادت پر برس پڑی آڈیو بھی لیک ہو گئی علیمہ خان نے کہا کہ آزم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح بانی تحریک انصاف سے ملنے چلا گیا آزم سواتی نے کس کے کہنے پر بانی تحریک انصاف کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا صبح ساڑھے سات بجے اڈیالا جیل میں بانی تحریک انصاف سے ملقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے بانی تحریک انصاف سے جلسہ ملتوی کروایا کارکنان کا سامنا کرنے کی احمد نہیں تھی تو بانی تحریک انصاف سے فیصلہ کروا دیا موجودہ لیڈرشپ کا ارادہ ہی نہیں ہے بانی تحریک انصاف کو باہر نکالنے کا پارٹی کا چیئرمن باہر بیٹھا ہے اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا یہ فیصلے خود کرتے ہیں اور نام بانی تحریک انصاف کا لگا دیتے ہیں واضح رہے کہ نو سی منسوخی اور اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے اجتماع کے باعث تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا دوسری جانب ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد نے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے یاد رہے کہ چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ عمران خان کے حکم پر ملتوی کیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ چانک منسوخ کرنے پر علیمہ خان پی ٹی آئی پارٹی پر غیادت پر برس پڑی آڈیو بھی لیک ہو گئی علیمہ خان نے کہا کہ آزم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح بانی تحریک انصاف سے ملنے چلا گیا آزم سواتی نے کس کے کہنے پر بانی تحریک انصاف کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا صبح ساڑھے سات بجے اڈیالا میں بانی تحریک انصاف سے ملقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے بانی تحریک انصاف سے جلسہ ملتوی کروا دیا کارکنان کا سامنا کرنے کی حمد نہیں تھی تو بانی تحریک انصاف سے فیصلہ کروا دیا موجودہ لیڈرشپ کا ارادہ ہی نہیں ہے بانی تحریک انصاف کو باہر نکالنے کا پارٹی کا چیئرمن باہر بیٹھا ہے اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا